اسلام گائیس میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سوگائیس آج ہم بات کرنا ہے دجال کی فتنے کے بارے میں ایک چھوٹی سی داکیومنٹری سوگائیس شروع کرتے ہیں دجال دے مسائیہ ایک چھوٹے سی نٹر کے بارے اللہ ہوں اکبر اللہ اللہ ہوں اکبر اللہ سوگائیس آج ہوں سوگائیس میں اس ٹاپک میں تارا دیپ جانا نہیں چاہتا اگر آپ کو اس ٹاپک میں تارا دیپ جانا ہے تو اس میں لنک دے رہا ہوں جو ڈسکریپشن میں جاؤ اور اس لنک پہ چیک آؤٹ کرو سوہے اس قرآن مجید کے مطابق اور حدیث کے مطابق جو ایک کومن فیچر ہے یعنی ایک اہم بات کہ جو بھی اگر کوئی مومن انسان بھی دجال کے فطرے میں فس جاتا ہے تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیرتا ہے تو آج جنمہ ہے تو یہ ٹرائے کیجئے کہ آپ ایوری فرائیڈے سورے کہف پڑھنے ہی کوشش کیجئے اور ایوری ڈیل سورے کہف کی دس آیت پڑھنے ہی کوشش کیجئے کیونکہ جب آپ سورے کہف کی فرس ٹین آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ کرتے ہیں اور اگر آپ پورا سورے کہف ایوری فرائیڈے ٹو فرائیڈے اگر آپ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ویگ سے دوسری ویگ تک آپ کی حفاظت کرے گا تو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں گا اعوذ باللہ وشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي انظل على عبده الكتاب لم يجعل له إباجا خیل لينزر بعصا شديدا من لذن حوال بشر المؤمنين الذين يعملون صالحة لأن الله مجرا حسنا ناكسين فيه ابدا وينزر الذين قول اتقذ الله ولدا ما لهم بحي من علم ولا لآبائهم قولت كلمة تخرج من أفواههم من أفواههم أن يقولون علا كذيبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يعمل بهذا الحديث أثفا ما لنجعلون ما عليها سعيدا جرزا أم هسبتا عنا أسحاب الكحف برقين كانوا من آياتنا عجبا ازعب الفتية إلى الكحف فخالوا ربنا عاتنا من لذنك رحمة وحيد على نامنا من آمنا وحيد على الزمج سدخ الله وعزين سهاً سورة كحف ستارع ترين دس آيات جس کو بردنے سے آپ درجال کی فتنے سے برد سکتے ہو اگر آپ کو احساب لائک وینیو اشترون لائک کرو اول جانب من زوجات وشارت وشارتو وشارتو آج جتنا ہی اگلی ویڈیو میں خودا حافظ موسیقی